ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتی طیبین الطاہرین الماسومین ولانت اللہ علی آدائہم اجمعین اما بعد وقت خالا سبحانه تبارکہ تعالی فی قرآن مجید والفرقان عمید وہو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحنو نزلنا ذکرہ وعنا له الحافظون صلوات محمد وعالی محمد گلاس میں پانی لیا پانی گلاس میں پانی لیا پانی ہے عزیزوں آج درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں جو عشرہ مجالس کا انعقاد ہوا تھا چاند راست سے تیس زلحس سے اس کی آج گیاروی مجلس شام غریبہ کی مجلس ہے اور جو عنوان بیان مجالس کا تھا وہ تھا حفاظت قرآن لہذا حفاظت قرآن کے عنوان کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن مجید کے جس سورے کی آئی کریمہ کا انتخاب کیا جس آیت کا انتخاب کیا وہ سورے الحجر کی نبی آئی کریمہ تھی یہ نبی آئی کریمہ سورہ حجر کی جس میں ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا نَحْنُوا نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُوا لَحَافِظُوا بے شک ہم نے اس قرآن کو اس ذکر کو نازل کیا ہے اور یقینا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں نعرے سلوات لہذا یہ موضوع بڑا تحقیقی موضوع ہے اور بڑا امیق موضوع ہے ان مجالس میں اس موضوع کا حق نہیں ادا ہو سکا اس لیے کہ مجلسوں میں صرف تحقیقی گفتگو کی حد تک ہی نہیں رہتے ہیں بلکہ اس میں فضائل اور مسائب بھی مجلسوں میں شامل ہوتے ہیں اور اچھا خاصا وقت فضائل اور مسائب میں بھی درکار ہوتا ہے لہذا بعض چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور انشاءاللہ اس موضوع کو تحریری صورت میں پائے تکمیل پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا جس میں ایک ایک آئے کریمہ کا حوالہ ایک ایک حدیث کا حوالہ کتابوں کے متن اور عربی متن کے ساتھ تاریخی کتابوں کے حوالے یہ سب فراہم کیے جائیں گے اور جن چھبیس آیتوں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی مکمل طور سے اور مدلل طور سے یہ ثابت کیا جائے گا یہ آیات قرآنی آیات کا جز ہے کل آپ ہم سے یہ مطالبہ کریں کہ سورِ الحمد کو ہٹا دیں تو سورِ الحمد قرآن مجید سے اگر ہٹ جائے تو ظاہر ہے کہ چھ ہزار سے زیادہ قرآن کی آیتیں ہیں سات آیتیں ہیں تو کیا حرد ہے دیکھیں یہ قرآن مجید سے سورِ الحمد کو ہٹانا نہیں ہوگا بلکہ دین کے ستون ستون کو ہلانا ہوگا یہ درگہ عزت عباس کے ستون بنے ہوئے ہیں ایک دو تین چار پاتھ چھ ساتھ آٹھ یہ آٹھ ستون یہاں پر لگے ہوئے ہیں کوئی آئے کہے کہ ایک ستون اس میں سے گرا دو ہٹا دو تو آپ کے کہنے سے اگر ایک ستون ہٹا دیں تو کیا اس عمارت میں کمزوری پیدا نہیں ہوگی ایک ستون کو ہٹانے سے عمارت میں کمزوری پیدا ہو جائے گی اور کچھ عرصے کے بعد وہ عمارت زمین بوس ہو جائے گی تو سورِ الہم ایک چھوٹا سا سورہ ہے سات آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کر آپ کل مطالبہ کیجئے کہ قرآن مجید سے سورِ الہم کو ہٹا دیجئے آپ پر کیا اثر پڑے گا ہے چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں اگر سات آیتیں ہٹ جائیں گی قرآن تو آپ کا رہے گا تو میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن مجید سے سات آیتیں سورِ الہم کی ہٹانا مقصد نہیں ہے یہ اسلام کی بنیادوں کو کھوکلا کرنا ہے اس لیے کہ سورِ الہم وہ ہے کہ جو پورے قرآن کے برابر ہے اس کو دوسری آیت میں ثبت مثانی کہا گیا قرآن اور ثبت مثانی ہم نے آپ کو عطا کیا علماء نے لکھا مفسرین نے لکھا کہ قرآن کے مقابلے پر ثبت مثانی یعنی سات آیتیں یہ سات آیتیں سورے میں ہیں یہ ایک سورِ الہم ایک اہمیت کا حامل ہے میں تمام عالمِ السلام سے مطالبہ کروں کہ آپ نماز پلتے ہیں نماز سے سورِ الہم کو ہٹا دیں کسی اور سورے کی تلاوت کر لیں قرآنِ مجید میں ایک سو چودہ سورے ہیں بڑے بڑے سورے بھی ہیں چھوڑے چھوڑے سورے بھی ہیں آپ سورِ الہم کے بجائے کسی اور سورے کی تلاوت کر لیں تو جواب کیا ملے گا کہ بغیر سورِ الہم کے نماز ہی نہیں ہے سورِ الہم کے مدد مقابل کوئی قرآن میں سورہ ہی نہیں ہے اس لئے ہر نماز میں سورِ الہم کا پڑھنا واجب ہے پہلی رکعت میں دوسرے سورے کا پڑھنا مستحب ہے لیکن سورِ الہم کے بغیر نماز ہی نہیں ہے چاہے وہ زہر حصر کی نماز ہو چاہے وہ مغرب عشاء کی نماز ہو چاہے وہ فجر کی نماز دو رکعت ہو چاہے وہ نوافلِ نماز ہوں پہلہ سورہ سورِ الہم یہ پڑھنا واجب ہے میں سمجھتا ہوں میں نے ساری فقہ مطالعہ نہیں کیا ہے دوسرے مذہب کی فقہوں کا مطالعہ میں نے نہیں کیا ہے لیکن اپنی فقہ سے واقف ہوں الحمدللہ شیعہ فقہ سے واقف ہوں اور شیعہ فقہ میں کوئی مراجع ایسا نہیں ہے جو آپ کو اجازت دے دے کہ بغیر سورِ الہم کے نماز پڑھ لیں کوئی مراجع چاہے زندہ مرتے ہو مراجع کرام ہو اور چاہے وہ انتقال کر چکے ہو کسی مراجع کا فتوہ یہ نہیں ہے کہ بغیر سورِ الہم کے ہاتھ کی نماز ہو جائے گی سورِ الہم نماز میں پڑھنا واجب ہے پہلی اور دوسری رکعت میں دوسرے سورے کا پڑھنا مستحب تو آپ کے کہنے سے کہ ہم سورِ الہم اٹھا دیں گے تو ایک سورِ الہم نہیں اٹھے گا ہماری نمازیں بھی چلی جائیں گی ہماری عبادت بھی بیکار ہو جائے گی اس لئے کہ نماز کے مطالق حدیثِ پیغمبر ہے کہ اصلاة مودت دین نماز دین کا ستون ہے اگر نماز قبول ہو گئی تو اور عمال خیر بھی قبول ہو جائیں گے اور اگر نماز رد کر دی گئی تو اور عمال بھی رد کر دی جائیں گے اور سورِ الہم کے بغیر نماز نہیں اب میں آپ کے سامنے عظمتِ سورِ الہم کو بیان کروں سات آیتیں ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورِ کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکِ یومِ دین یہ چار آیتیں اللہ کی حمد و سنہ پر مشتمل ہیں بسم اللہ سے لے کر مالکِ یومِ دین تک اللہ کی حمد و سنہ اور قیامت تک کا ذکر اس میں آگیا اور تین آیتیں وہ ہیں جو دعائیہ کلمات پر مشتمل ہیں جس میں ہم بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایاکا نابدو و ایاکا نستعین اے پروردگار ہم بس تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اہدنا سراط المستقیم تو مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ سراط اللہ زینان عمت علیہم اس راستے پر جس پر تیری نعمتوں کا نبول ہوا غیر المعضوبِ علیہم نہ کہ وہ راستہ جس پر تیرا غضب نازل ہوا ولا ظالین اور نہ گمراہوں کا راستہ یہ سورِ الحمد ہے چار آتے اللہ کے حمد و سنہ پر مشتمل ہیں ایک میں اللہ سے بارگاہ میں انسان ایگریمنٹ کر رہا ہے اہد کر رہا ہے اور تین آیتیں بعد میں کسی نعمت کا تذکرہ کیا جانا ہے اب دائرے کے سورِ الحمد ایک بڑا اہم سورہ ہے اس کے متعلق سے میں ایک حدیث معصوم بیان کرنا چاہتا ہوں اور وہ کس کی حدیث ہے وہ ہے میرے مولا بابِ مدینت العلم علی ابن عبی طالب علیہ السلام امیر المومنین فرماتے ہیں جو کچھ آسمانی کتابوں میں ہے وہ سب قرآن مجید میں ہے جتنے بھی آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں وہ سب قرآن مجید میں ہے جو قرآن مجید میں ہے وہ سب سورِ الحمد میں سے دعویہ ہے اور جو سورِ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس نکتے میں ہے جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے پھر فرماتے ہیں میں وہ نکتہ ہوں جو بے کے نیچے یعنی گویا نکتے سے آغاز ہوتا ہے تحریر کا جب آپ کوئی بھی تحریر لکھیں اور قلم کو اٹھا کر قرطاز پر قاغذ پر رکھیں تو سب سے پہلا جو وجود ہوتا ہے وہ نکتے کا ہوتا ہے نکتے کے بعد پھر حروف بنتے ہیں پھر ورڈ بنتے ہیں پھر عبارت بنتی ہے پھر کلام بنتا ہے پھر پورے کتاب بن جاتی ہے لیکن بغیر نکتے کے آغاز ہی نہیں ہوتا ہے تحریر کا پیغمبر نے فرمایا أنا نقطة تحت الباء میں وہ نقطة ہوں یعنی گویا آسمانی کتابوں کو سمیٹا تو قرآن بنا قرآن کو سمیٹا تو سورِ الحم میں آیا سورِ الحم کو سمیٹا تو بسم اللہ میں آیا بسم اللہ کو سمیٹا تو باع بسم اللہ میں باع بسم اللہ کو لیا تو ایک نقطے میں لیکن وہ ذاتِ علی علی بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بغیر تم قرآن کو سبج نہیں سکتے ہو اللہ نے مجھے محافظ قرآن بنایا ہے اور قرآن کتاب کا علم دے کر دے جائے سلوات محمد وعالم قرآن مجید میں جو یہ ورڈ ہے جن کو الفابیٹ کہا جاتا ہے حروفِ تحجی مولا علی نے سب بے ہی کو کیوں منتخب کیا نقطے والے بہت سے خروف ہیں جو آپ کو حروفِ تحجی کی جو تختی ہوتی ہے علف سے لے کے یہ تک اس میں آپ کو مل جائیں گے لیکن اگر آپ ان حروفِ تحجی جس میں نقطہ ہوتا ہے اگر آپ اس پر غور کریں تو ایک نقطہ ہٹنے کے بعد وہ حرف پڑھنے کے لائق رہتا ہے جیم پیٹ میں نقطہ جیم کے پیٹ سے نقطہ ہٹا لے تو ہے پڑھا جائے گا زال زال کے اوپر سے نقطہ ہٹا لے دال پڑھی جائے گی زے زے کا نقطہ ہٹا لے تو رے پڑھی جائے گی زواب زواب کا نقطہ ہٹا لے تو سواب پڑھی جائے گی زوے زوے کا نقطہ ہٹا لے تو توے پڑھی جائے گی یعنی یہ نقطے والے حروف اگر اس سے نقطہ ہٹا لیا جائے تو ایک اگر حرف نہیں پڑھا جائے گا تو اس کے نعم البدل دوسرا حرف پڑھا جائے گا لیکن بے پوری تختی میں وہ واحد حرف ہے اگر بے کے نیچے سے نقطہ ہٹا لے تو پڑھا ہی نہیں جا سکتا بے کے نیچے سے نقطہ ہٹانے کے بعد وہ حرف محمل ہو جائے گا تو لہذا علی بتانا چاہ رہے تھے کہ میں وہ نقطہ ہوں کہ جس کے بغیر تم ابتدا ہی نہیں کر سکتے تمہیں نقطے کو لینا پڑے گا نقطہ تمہارے بے کے ساتھ جڑا رہے گا جس طرح سے بے کے ساتھ نقطہ جڑا رہے گا اسی طرح سے قرآن کے ساتھ علی جڑا رہے گا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو ظاہر ہے کہ چاہے وہ چھبیس آیتیں ہوں چاہے وہ ساتھ آیتیں ہوں قرآن میں سے ایک آیت کیا ایک حرف نہیں ہٹایا جا سکتا اور آپ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں آیتیں ہٹانے کا ہندوستان کی کورٹ سے سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ کو یہ پاور نہیں ہے کہ کسی مذہب کی کتاب میں سے کچھ سبق کو یا کچھ لیسنس کو کچھ جملوں کو ہر سکر لے اختیار نہیں ہے اور پھر وہ بھی قرآن جو کسی ہندوستان کی لکھی بھی کتاب نہیں ہے یہ معاملہ پورے ورلڈ کا ہے اگر سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی ورلڈ کی عدالت بھی ہو تب بھی یہ کام نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ورلڈ کی عدالت کو اختیار دنیا کی چیزوں میں ترمیم کرنے کا اختیار ہے لیکن آخرت اور اللہ کی چیزوں میں تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے یہ پاور کسی عدالت کو نہیں ہے تم اپنے فیصلوں کو دیکھو اپنے معاملات کو دیکھو کسی کی مذہبی کتاب میں کسی عدالت کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کی مذہبی کتاب میں سے کچھ حس کر دے اور وہ بھی اللہ کا کلام وہ بھی قرآن جو وحی کے ذریعے سے نازل ہوا اور وہ خود جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو مطالبہ آپ کرتے رہیے لیکن عدالت اس عمل کو انجام نہیں دے سکتے اس لیے کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس میں پورا الہی قانون سمٹا ہوا ہے بڑے بڑے مراجع کرام جب شرعی مسئلہ بتاتے ہیں تو سب سے پہلا انحسار شرعی مسئلے کا قرآن ہوتا ہے قرآن کے بعد حدیث ہوتی ہے حدیث کے بعد اجماع ہوتا ہے اجماع کے بعد عقل ہوتی ہے یہ چار چیزوں پر مراجع کے فتووں کا بیس ہوتا ہے لیکن میں میں نے ابھی مضمون لکھا تھا اس سال امامی جندری میں ماطل مختی ماطل فتوہ یہ ایک مضمون آیا تھا اور ایک مضمون آب تھا مسنوی حمل مسنوی حمل اب یہ ظاہر ہے کہ مجھے یہاں پہ ٹاپک چھیڑنا نہیں ہے جو اس وقت بیبی ٹیوف والا مسئلہ چلنا ہے کہ اجنبی مرد کا نطفہ اجنبی عورت کے رحم میں ڈالنا کیسا ہے اس کے اوپر میں نے پورا پندرہ صفحے کا مضمون لکھا ہے تحقیقی مدلل الحمدللہ ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا نہ کسی نے اعتراض کیا دارے کہ یہ مسئلہ بلا سخت ہے اس لئے کہ جتنے بھی مراجعیں ہیں ان مراجعوں میں ایک سپریم پاور مرجع کا یہ فتوہ تھا جس پر میں نے یہ بحث کی ہے اور مسائل اور حدیث و قرآن کی روشنی میں اس کو پیس کیا ہے مجھے کسی شخصیت سے سروکار نہیں تھا اس لئے کہ یہ تھا شرعی مسئلہ شرعی مسئلہ میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ دفاع کرے تو لہذا میں نے مضمون لکھا اور اس میں جملہ لکھا ہے کیونکہ فتوے دینے کے چار چیزیں بتائی گئی ہیں پہلے قرآن پھر حدیث پھر اجمع اور پھر عقل تو میں نے کہا کہ اگر تمام مراجع کسی بات پر اجمع کر لیں اجملے میں دورا رہا ہوں اور یہ آج زبان سے بھی کہہ رہا ہوں جو میں نے لکھا ہے میں نے کہا کہ اگر تمام مراجع کسی چیز پر اجمع کر لیں اور وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو ایسا اجمع قابل قبول نہیں ہوگا اب میں ثبوت دے رہا ہوں دوسری چیز جب مراجع کا اجمع قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو وہ قابل قبول نہیں تو اب حدیث کا بھی یہی مسئلہ ہے حدیث اگر آپ کوئی بیان کرے کہ قال رسول اللہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بڑی نازک بات میں کہنے جا رہا ہے اور کوئی عالم دین بڑے سے بڑا بھی اس کو رد نہیں کر سکتا یہ میرا درگاہ کے ممبر سے چیلنج ہے ملجس ریکارڈ ہو رہی ہے کوئی یہ کہے کہ قال رسول اللہ اور حدیث بیان کرے اور وہ حدیث قرآن سے ٹکرائے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام عالم اسلام سے کیا وہ حدیث قابل قبول ہے جو قرآن کی مخالفت کرتی بھی نظر آئے تو تمام علماء کا یہ جواب ہوگا کہ اگر کوئی حدیث معصوم حدیث رسول قرآن سے ٹکراتی بھی نظر آئے تو خود پیغمبر کا ارشاد ہے کہ اس حدیث کو دیوار پر دے مارو جو قرآن کے خلاف ہو تو جب حدیث قرآن کے خلاف قابل تسلیم نہیں ہے تو فتوہ یہ قد قیسے قابل قبول ہوگا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو اب ہمارا میار کیا ہے میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ میں اب کہہ رہا ہوں ہمارا میار کیا ہے ہمارا میار ہے قرآن ہمارا میار ہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کے قرآن کی کسی آئیس سے کوئی بات تکرائے گی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی چاہے وہ فتوہ ہو چاہے وہ حدیث ہو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے چھبیس آیتیں نکال دیں تو آپ کو کیا مالو کہ یہ حدیثیں اس میں بڑھائی گئی ہیں آیتیں بڑھائی گئی ہیں یا نہیں اس لیے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اس میں چھبیس آیتوں کا اضافہ بعد رسول جمع کرنے قرآن کے جمع کرنے والوں نے کیا ہے اس لیے اس کو ہٹا دیا جائے تو پہلے آپ ثبوت پیش کریے کہ یہ قرآن میں اضافہ کیا گیا ہے جس چیز کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں ہٹانے کا کہ یہ چھبیس آیتیں قرآن سے ہٹائی جائیں تو پہلے آپ یہ ثابت کیے کہ یہ قرآن میں رکھی گئی ہیں قرآن میں اضافہ کیا گیا ہے قرآن میں بڑھایا گیا ہے اگر آپ یہ ثابت کریں گے تو میرا جواب یہ ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے مثل لے آؤ میں نے پہلے کی مجلسوں میں آپ کے سامنے چار سوروں کی آیتوں کو پیش کیا ہے سورہ اسرہ سورہ بخرا سورہ یونوس اور ایک اور سورہ چار سوروں کی آیتیں پیش کی ہیں کہ قرآن کے مثل لے آؤ قرآن کے جیسے دس سورے بنا لاؤ قرآن کے جیسا ایک سورہ لے آؤ تمام جنہوں سے مل کر کے بھی اگر چاہو کہ ہم اس کا جواب لے آئے تو قیامت تک نہیں لا سکتے ہو تو جو قرآن اللہ جس قرآن میں چیلنج کر رہا ہو کہ اس کا مثل لے آؤ ایک ہی سورہ بنا لاؤ تو اب سب سے چھوٹا سورہ تین آیتوں والا ہے تو بھائی پہلے تین آیتوں کا سورہ بنا کے لا کے دکھاؤ تو جب نہیں لا سکتے تو چھبیس آیتیں یہ آئیں کہاں سے یہ کس نے لکھی کس نے بڑھائیں کس نے اضافہ کیا تو عزیزوں یہ صرف فیک ہے حقیقت نہیں ہے یہ قرآن کے خلاف سازش ہے یہ قرآن کو کمزور کرنے کی سازش ہے اس لیے کہ تمام بڑی طاقتیں جانتی ہیں کہ اسلام کی کامیابی جو ہے وہ قرآن ہے قرآن جو ہے اس سے مسلمان ہو رہے ہیں مسلمانوں کا دائرہ وسی سے وسی ہو رہا ہے یہ قرآن کے ذریعے سے ہو رہا ہے قرآن کو لوگ پلتے ہیں حق کو قبول کرتے ہیں اسلامی دائرہ بلہا ہے یہودیت گھٹ رہی ہے اس آیت گھٹ رہی ہے ہندویزم گھٹ رہا ہے لہذا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرو اسلام کی بنیادی کتاب پر تنس کرو اور یہ مشکوک بنانے کی کوشش کرو کہ اس میں بڑھا دیا گیا ہے یہ صحابہ نے لکھ لیا ہے لہذا لوگ مشکوک ہو جائیں گے قرآن سے ہٹنے لگیں گے قرآن کو چھوڑنے لگیں گے میں کہتا ہوں کہ یہ تمہاری سازشیں رکھی کی رکھی رہ جائیں گی قرآن کو لوگ چھوڑیں گے نہیں قرآن کو مزید پڑھیں گے متعلق کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے سلوات وحمد وعالی ایک اور محرم سلوات بسہ دے دوں لہذا میں اس موضوع کو اپنی مجالس میں مکمل نہیں کر سکا اس لیے کہ ابھی میرا کام چل لہا ہے ابھی تو چوبیس صفحے تقریباً میں نے اس ٹاپک پہ لکھے ہیں ابھی یہ کتاب جو ہے وہ اور اصل چوبیس آیتوں تک پہنچا بھی نہیں ہوں یہ کتاب کئی سو صفحے کی انشاءاللہ جائے گی بس بارگاہِ الٰہی میں دعا ہے اس مجلسوں کے طفائل تھے کہ خدا اندھے عالم اس کتاب کو جو جواب میں لکھ رہا ہوں پائے تکمیل تک جل سے جل پہنچا دیں انشاءاللہ یہ کام توفیقِ الٰہی شاملِ حال رہی تو میں جل سے جل پائے تکمیل کو اس کو پہنچا ہوں گا تو بہرحال قرآن اگر لا وارث ہوتا تو کب کا یہ مٹ چکا ہوتا لیکن اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کتاب کو لا وارث نہیں چھوڑا قرآن کے وارث بلائے ہیں قرآن کے وارث ہیں عائمِ معصومین علیہ السلام قرآن کے محلم ہیں اہلِ بیت علیہ السلام قرآن کا علم رکھنے والے ہیں اہلِ بیت ان کو کبھی راسقون فی العلم قرآن نے کہا ہے ان کو کبھی امامِ مبین قرآن نے کہا ہے انہیں کبھی اہلِ ذکر قرآن نے کہا ہے انہیں کبھی ومن اندہو علم القتاب قرآن نے کہا ہے یہ اہلِ بیت کے صفات ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے ان کو قرآن کا محافظ بنایا ہے جب تک یہ موجود ہیں قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے اور رسول کی حدیث ہے کہ انہیں تارکون فیقم سقلائیں کتاب اللہِ اطرتی اہلِ بیتی میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب پران دوسرے میرے اطرت میرے اہلِ بیت ما ان تمسکتن بے ہمالن تظلو بادی جو بھی ان دولوں سے متامسک رہے گا وہ ہرگز ہرگز گمران نہ ہوگا میرے باپ وَلَيْا فْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَا إِلَيَّ الْحَوْضِ اور قرآن میں اور اہلِ بیت میں کبھی جدائی نہیں ہوگی یہ دونوں حوضِ قوسر پر میرے پاس وارد ہوں گے اہلِ بیت نے اپنی قربانیاں دے کر قرآن کو بچایا ہے اسلام کو بچایا ہے شریعت کو بچایا ہے عزیزوں میں نے کسی مجلس میں عرص کیا تھا کہ قرآن کا انکار عالمِ اسلام میں اس سے پہلے جنہوں نے کیا ہے وہ کافر تھے وہ مشرک تھے جو قرآن کا انکار کر رہے تھے وہ مشرک تھے ابھی کل بھی میں نے جو آیت پڑھی تھی يَقُولُ اللَّذِينَا لَسْتَ مُرْسَلَا یہ کافر کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو قُلْ قَفَا بِاللَّهِ شَهِدَمْ بَعْنِيُّ بَعْنَكُمْ ان سے کہہ دو کہ ہمارے تمہارے درمیان گواہی کیلئے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے تو یہ اسلام مسلمانوں سے پہلے جو قرآن کا مزاق اڑا رہے تھے قرآن کی توہین کر رہے تھے وہ مشرک اور کافر تھے لیکن مسلمان بحیثیت مسلمان کے کسی نے قرآن کا مزاق نہیں اڑایا قرآن کی تذہیق نہیں کی قرآن پر کمنٹ سے نہیں کیا لیکن عزیزوں حسین کے مقابلے پر آنے والا یزید یزید وہ بدکار انسان تھا جو گمراہ تھا تخت خلافت پر گامزن ہو گیا تھا حاکم شاہ معاویہ باغی علی ابن عبی طالب کی ولایت سے انکار کرنے والا اس لیے کہ چوتھی خلافت پر تمام مسلمان متفیق ہو گئے تھے مولائی کعنات کی شیعہ علی علیہ السلام کو بلا فصل امام مانتے ہیں بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں کہ منکندو مولا ہو فہاز علی المولا کی سند ہے کہ غدیر میں رسول نے علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا تھا کہ جس کا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے لہذا شیعہ مولا علیہ کو بلا فصل خلیفہ اور امام مانتے ہیں کوئی فاصلہ نہیں ہے ہم پہلے دوسرے تیسرے کو نہیں مانتے یہ غزبی خلافت ہے یہ سقیفائی خلافت ہے یہ رسول اور اللہ کے خلاف کھڑے ہونے والوں کی خلافت ہے لیکن اس کے باوجود بھی جب تیسری خلافت نے دم تول دیا تیسری خلافت کے بعد تمام مسلمان متفق ہو گئے یا علی ہم آپ کی بیعت کے لئے ہیں یا علی ہاتھ بلائے میں آپ کی بیعت کروں محض البلاغہ میں خطبہ ہے علی نے انکار کیا کہ ہمیں تمہاری بیعت کی ضرورت نہیں ہے اگر علی کو خلافت درکار ہوتی تو اس تیسری خلافت ہی علی کو مل جاتی کوئی خلافت کا خواہ ہوتا وہ سوچتا ٹھیک ہے پہلا دوسرے نے خلافت لے لی اب تو ہمیں مل لئی ہے چلو خلافت لے لو آپ شورا کو اٹھا کر دیکھیں عمر زبزخمی ہوا تو اس نے سات آدمیوں کی کمیٹی بنائی شورا بنائی ان میں علی بن عبی طالب کو بھی شامل کیا شرط کیا تھی مولا علی نے اپنے فضائل اور مناقب شورا میں بیان کرنا شروع کیے جتنی فضیلتیں مولا علی کی تھی اٹھا کر آپ شورا کا جو بیان ہے مولا کائنات کا اس کا مطالعہ کریں بہترین فضائل امیر المومین ہے جو بزبان علی ہیں خود مولا علی نے اپنے فضائل شورا میں بیان کیے اور پوری شورا کی کمیٹی نے اس تمام فضائل کا اقرار کیا بے شک یا علی خیبر میں علم آپ کو ملا بستر رسول پر آپ سوئے انتر مرحب کو آپ نے قتل کیا امرم نے اپنے وقت کو آپ نے قتل کیا سارے فضائل پولا علی بیان کرتے جاتے ہیں اور شورا والی کمیٹی جو ہے وہ علی کے فضائل کا اقرار کرتی جاتی ہے اب پیش کیا کیا گیا تھا پیش کیے کیا جا رہا تھا کہ خلیفہ وہ بنے گا جو قرآن اور سنت کے بعد سیرت شیخین کو بھی مانے گا اور اس پر بھی عمل کرے گا سیرت شیخین یعنی دو خلافتیں جو گزر چکی ہیں اس پر بھی عمل کرے گا وہ کیسرا خلیفہ بنے گا تو امیر المومنین نے کیا جواب دیا کہ میں قرآن پر عمل کروں گا سیرت پیغمبر کو اپنا ہوں گا سیرت شیخین یہ میرے لئے حجت نہیں ہے لائرے کے موقع نہیں ہے کہ جو میں سیرت شیخین آپ کے سامنے بیان کروں کہ جو بیدتے اس دور میں رائج ہوئی ہیں اور وہ بیدتے آج تک رائج ہیں اگر سیرت شیخین پر عمل کر لیا جائے تو بچے بھی حلالی پیدا نہیں ہوں گے یہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں اگر سیرت شیخین پر عمل کر لیا جائے تو بچے حلالی پیدا نہیں ہوں گے جو حج کرنے جائے گا واپس آئے گا اگر بچہ پیدا کرے گا تو وہ حلال زیادہ نہیں ہوں گا یہ میں چیلنج کر رہا ہوں ممبر سے اس لئے تواف النساء خلیفہ دوم نے ہٹا دیا ہے جو رسول کے زمانے میں تواف النساء ہوتا تھا ہمارے کیا فقہ جز ہے ارکان حج ہے ارکان عمرہ ہے جو حج کرنے کے لئے جائے عمرہ کرنے کے لئے جائے وہ ایک ساتھ تواف تواف النساء کی نیت سے بجھل آئے دو رکع نماز تواف النساء کی ادا کرے اگر کوئی بغیر تواف النساء کے حج یا عمرہ کر کے آ جائے تو اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے خلیفہ دوم نے اس کو نکال دیا شریف سے نکال دیا مطا کو حرام خرار دے دیا مولای قینات فرماتے ہیں کہ اگر ابو عمر نے مطا کو حرام خرار نہ دیا ہوتا تو دنیا میں زنا ہی نہ ہوتا یہ ہے سیرت شیخہ حج کرنے جاتے ہیں بغیر تواف النساء کے چلے آتے ہیں بچوں کی ریل پیر لیتی ہے تو اب ظاہرے کے ناجائز بچے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا تو یہ ہے سیرت شیخہ جس پر مولا علی نے ٹھوکر مار دی اگر سیرت شیخہ پر علی عمل کرتے تو عزیزوں یہ ہمارے آپ کے مولا امیر المومنی نے خلافت کو چھول دیا میں سیرت شیخہ پر نہیں عمل کروں گا میرے لیے سب قرآن ہے یہ حدیث رسول ہے سیرت رسول ہے علی نے ٹھوکر مار دی تیسری خلافت میں عثمان نے قبول کر لیا تیسرا خلیفہ بن گیا لیکن ایک وقت آیا اب ظاہرے کے امت کف تک برداشت کرتی ایسے لوگوں کو گورنر بنائے ہو جو نماز پڑھا رہا ہے کوفے کی مسجد میں شراب کی حالت میں نشے کی حالت میں ولید کوفے کا گورنر کوفے کی صبح کی نماز پڑھا رہا ہے نشے کی حالت میں دو رکعت پڑھائی پوچھ رہا ہے کہ اور دو رکعت پڑھا دوں تو عزیزوں جس کے دور خلافت میں یہ سب ہو رہا ہو اب تیسری خلافت کے بعد مولا علی نے چوتھی خلافت مولا علی کی دروازے پہ تمام امت مسلمہ جمع ہو گئی یا علی میں بلا شرط کے آپ کی بیعت کر رہا ہوں تین دن تک علی نے بھگایا ہے چلے جاؤ ہمیں تمہاری خلافت کی ضرورت نہیں ہے میں تو بلا فصل امام ہوں مجھے تو رسول نے غدیر میں اپنے ہاتھوں پر بلند کیا ہے میری بیعت تو تم نے ہماری بیعت لی ہے تین دن تک رسول نے تمام مسلمانوں سے علی کے ہاتھ پر بیعت لی ہے ہمیں تمہاری خلافت کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب واسطے دیئے اجلبلاغہ میں خدوہ ہے بے پناہ واسطے دیئے یا علی آپ کے علاوہ کون ہے جو اب اس باگ دور کو سمالے یا علی ہم بغیر شرط کے آپ کی بیعت کر رہے ہیں تو سب نے مل کر علی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی علی نے ہر شہر کا گورنر بدلا شام میں معاویہ بن ابی سفیان گورنر تھا علی کا گورنر پہنچا علی کے گورنر کو قید کر لیا گیا قتل کر دیا گیا شاہر کے حاکم نے حکومت ہینڈوور نہیں کی اس لیے کہ جس وقت معاویہ کو حکومت ملی ہے اس وقت ابو سفیان آیا کہا کہ دیکھو اسے حکومت کو ایسے بچا کے رکھنا جیسے گین کو بچا کے رکھا جاتا ہے دادا اسلام کا دشمن باپ اسلام کا دشمن تو اس کا بیٹا یزید کون ہوگا کیا اسلام کا حامی ہوگا کیا بانیان اسلام کا حمایت کرنے والا ہوگا یزید وہ تھا جس نے حسین نواس رسول کو ختل کرنے کا حکم دے دیا حکم یزید سے کربلا کا واقعہ رونما ہوا سب سے پہلا وہی کا انکار کرنے والا یزید ہے جس نے علی اعلان اپنے دربار شام میں تمام مسلمانوں اور غیر مسلم سفیروں کے مجمع کے سامنے اس بات کا اخرار کیا اہل حرم رسن بستہ یزید کے سامنے کھڑے ہوئے تھے ایک رسم میں بارہ گلے تھے چوتھے امام کے ہاتھوں میں اتکڑیاں پیروں میں بیڑیاں تھی یزید تخت پر بیٹھا شراب دوشی کر رہا تھا اور چو سر پچیسی کھیل لہا تھا شطرنج کھیل لہا تھا اور زبان پر اس کے شیر تھے اشار تھے جس میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماذا اللہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی فرجتہ آیا تھا یہ محمد کا ماذا اللہ ڈھونگ تھا جو انہوں نے رچایا تھا تو عزیزوں وحی کا انکار یزید نے کیا اگر آج کے دور میں کوئی وحی کا انکار کرتا ہے قرآن کی مخالفت کرتا ہے تو وہ یزیدی ہے مسلمان نہیں بس عزیزوں اس سے زیادہ مجھے عرض نہیں کرنا ہے جو بچا تھا وہ میں نے آج جتنا کر سکتا تھا حق ادا کر دیا یہ مجلس ریکارڈ ہو گئی ہے اور ورڈ میں یہ مجلس نش ہو جائے گی پیغام میرا پہنچ جائے گا بس عزیزوں حسین اپنا سر دے سکتے تھے لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے تھے شرابی جواری ماں بہنوں کا خیال نہ رکھنے والا اور اسلام کے نام پر یہ سب کچھ کر رہا تھا تو حسین اس کو برداش کر تھا انکار بیعت کیا مدینہ چھوڑنا پڑا نانا کے مدار سے رخصد ہوئے اور اس کے بعد مکہ آئے لیکن مکہ جو آمن کی جنگہ تھی وہاں بھی حسین کو رہنے نہیں دیا گیا حاجیوں کے لباس میں اسلاح چھپا کر آ گئے تھے یزید لشکر والے اور موقع محل دیکھتے ہی علی حسین علی کا بیٹا حسین اگر تواف خان کعبہ ہی کر رہا ہوتا تو حالت تواف میں قتل کر دیے جاتے امام مکہ کے اس تقدس کو پامال نہیں دینا چاہتے تھے لہذا آپ نے حج کو عمر مفردہ میں بدلا مکہ چھوڑا عراق کا روک گیا راستے میں بھائی کی شہادت کی خبر ملی جناب مسلم بن عقیل کوفے میں مارے گئے اٹھارہ ہزار کوفیوں نے جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جناب مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا تھا اے بھائی اے آقا حسین آپ کوفے آ جائیں حسین کوفے کی طرح پا رہے تھے راستے میں ہر کا لشکر ملا حکم تھا کہ جہاں پر حسین مل جائیں وہی پر روک دیا جائے انہیں آگے بڑھنے نہ دیا جائے نہ پیچھے ہٹ نہ دیا جائے نہ آگے بڑھنے دیا جائے حسین کسی صورت سے کربلا کی سردنین تک پہنچ گئے حسین کو اس سے آگے نہیں جانا تھا امام جانتے تھے کہ کربلا میری آخری منزل ہے آپ نے حکم دیا اے بھئی عباس خیمے نصف کیے جائے یہی پر میں قیام کروں گا بنی حسد کو گلایا زمین خریدی تین شرطوں کے ساتھ حبا کر دی فراد کے کنارے خیمے لگائے لیکن یزیدی لشکر کو یہ بھی گوارہ نہ ہوا کہ حسین کے خیمے فراد کے کنارے سے لگائیں اگر حسین چاہتے تو کسی کی مجال نہ تھی کہ جو فراد کے کنارے سے خیموں کو اٹھا دیتا اس لیے کہ اب خیمے حسین اپنی ملکیت پر لگا رہے تھے یہ حسین کی خریدی بھی زمین تھی جہاں حسین خیمے لگوا رہے تھے لہذا یہی دلیل کافی تھی کہ یہ میری زمین ہے میری ملکیت ہے میری خریدی بھی ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو زمین اس زمین سے میرے خیمے ہٹا دے لیکن حسین نہیں چاہتے تھے کہ خیمے ہٹانے کے معاملے کو لے کر تلوار اٹھ جائے اے بھائی ابباس خیمے ہٹا لو خیمے ہٹا لو دریا کے کنارے سے خیام ہٹا لیے گئے سات محرم سے پانی بھی بند ہو گیا ایک بون پانی حسین کے خیمے تک نہیں جا سکتا عزیز خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے علی ازغر بی بی سکینہ اور چھوٹے چھوٹے بچے حالی کوزے لیے ہوئے شب آشور علا تش علا تش کی صدا بلن کر رہے تھے حسین نے ایک رات کی محلت لی تاکہ اب بھی یہ صدر جائے اب بھی یہ سمجھ لیں کہ میں کون ہوں اور یہ جنگ قصے کرنے جا رہے ہیں لیکن رات بھر حسین نے تو عبادت الہی میں یہ رات بسر کی کسی خیمے سے تذویقی اور تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں کوئی رکو میں تھا کوئی سجود میں تھا کوئی قیان کی حالت میں تھا کوئی تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا کچھ خیموں میں بیویاں اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھی اے بچوں دیکھو کل یوم قربانی ہے تمہارا آقا کہے چکا ہے کہ سم مارے جائیں گے کل یوم قربانی ہے لہذا اپنی جان اپنے آقا پر سے قربان کر دینا عزیزوں شاب شاب آشور گزری صبح آشور نمودار ہو رہی تھی حسین نے علی اکبر کو آواز دی بیٹا علی اکبر آج کی اذان صبح تم کہو گے روز حجاج ابن مسروخ موزن رسول اذان کہتے تھے لیکن آج ہمشکل پیغمبر علی اکبر اذان کہیں گے علی اکبر کی اذان کی آواز فضاء کربلا میں گونجی نمازیوں نے خاک کربلا پر تعمم کیا حسین امامت کے فرائض انجام دینے کے لئے استعدہ ہو گئے لشکر امام نے امام کے ساتھ نماز فجر ادا کی ادھر حسین نماز تمام کر رہے تھے ادھر یزیدی لشکر کا سپہ سالات عمر سال ملون تیر چلے کمان میں جوڑ کر اپنی فوج کو مخاطب کر کہتا ہے اے فوج والو گوا رہنا سب سے پہلا تیر خیام حسین کی طرح میرا جا رہا ہے ایک تیر نہیں جتنے تیر انداز تھے سب 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 تیر چلے کمان میں جوڑ حسین کے لشکر کی طرف تیروں کی بوچھار ہوئی جیسے میبر اثر ہو حسین کہتے ہیں اے میرے بہادروں ان کا بڑھ کر استقبال کرو یہ تیر نہیں یہ موت کے قاسد ہیں بس عزیزوں صبح وہ آشون نمودار ہو گئی اور اپنے لشکر سے نکلا پسر سعاد کے پاس آیا یمنا سعاد کہ آج حسین ابن علی سے جنگ ہوگی کہا کہ ایسی جنگ ہوگی کہ کشتے کے پشتے لگ جائیں گے جب اور نے دیکھ لیا کہ کوئی سلو کی گنجائش نہیں تو ایک مرتبہ اپنے لشکر سے نکلا بیٹے کو ساتھ لیا غلام کو ساتھ لیا بھائی کو ساتھ لیا اپنے ہاتھ کو رومال سے بنوایا چہرے پر عبا کا سایہ کیا ارے یہی ہاتھ سے ہم نے لجام فرس پر حسین کے ہاتھ ڈالا تھا ارے ہم ہی نے حسین کا راستہ روکا تھا ہم نے راستہ نہ روکا ہوتا تو آج حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے نہ تڑپتے بیٹے کو لے کر بھائی کو لے کر چلا ادھر حسین نے استغبال کے لیے عباس ولی اکبر کو بھیجا دیکھو میرا دوست آ رہا ہے میرا جان سار آ رہا ہے بڑھ کر ان کا استغبال کرو اور کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر اور نے پوچھا کیا میرا آخہ آ رہا ہے کہا کہ نہیں آخہ نہیں حسین کا قوت بازو عباس آ رہا ہے حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر آ رہا ہے حسین اپنے مہمان کی مہمان نوازی کر رہے تھے اگر بیٹا آ رہا ہے تو استغبال کے لئے جوان بیٹا جائے اگر بھائی آ رہا ہے تو میرا قوت بازو عباس استغبال کے لئے جائے اگر غلام آ رہا ہے تو خود حسین استغبال کے لئے جائے حسین قریب اور قریب پہنچا اپنے کو گھوڑے سے گرا دیا امام کے خدموں پر ڈال کے کہا نے بھی تجھے مات کیا ہا عزیزوں حر نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب امام کی لجام لجام فرز پہ ہاگ ڈالا تو امام نے ایک جملہ کہا تھا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے حر کوئی ناگوار گزرا تھا لیکن فوراً یہ کہا کہ آپ کی ماں خاتون جنت تھے آپ امام فاطمہ زہرہ ہے میں ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا تو عزیز امام کو یہ بات لگ گئی کہ حر کے دل میں ایمان کی چنگاری ہے یہ ایمان کی چنگاری حر کو حق کی طرف خیش لائی گی اور وہ ہوا کربلا کے میدان میں حر باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آ گیا تو امام نے بھی چلتے چلتے سند دی اے ہور تو میرے لشکر میں آیا ہے اور پہلا شہید ہو رہا ہے تو میں تجھے سند دوں گا سند کیا بھی ایک توفہ دیا ایک سند دی اپنے ماں کے ہاتھ کا بنایا اور امال ہر کے مال تجھے دے رہا ہوں اور پھر ایک جملہ کہا جب ہر کی روح جسم سے پرواز کر گئی تو امام نے جملہ کہا اے ہر تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا تھا تو دنیا میں بھی آزاد ہوا آخر میں بھی آزاد ہوا بس عزیزوں یہ کربلا کی جنگ کا آغاز تھا کربلا کی جنگ آغاز مجھے کسی منزل تک پہنچنا ہے سارے مسائب چھوڑ رہا ہوں لیکن کربلا کی جنگ کے موقع پر اگر کربلا کی نماز کا ذکر نہ ہو تو حق ادا نہیں ہوگا حسین نے صبح کی نماز سے آشورہ کا آغاز کیا عصر پر تمام کیا اب جب زوال کا وقت آیا زہر کا وقت آیا تو ابو سلام سیدعوی نے آگے بھر کہا آقا اے آقا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ نماز زہر جماعت کے ساتھ ادا کرو حسین والوں حسین کی تعلیمات کو دیکھو اور کربلا والوں پر نظر رکھو وقت نماز زہر آیا امام کو کہنا نہیں پڑا کہ آؤ نماز زہر ادا کر لو حبو سلام سیدعوی نے خود کہا امام سے اسی لئے تو حسین نے فقر کیا تھا کہ جیسے حسین مجھے ملے نہ میرے نانا رسول خدا کو ملے نہ میرے بابا علی مرتضاء کو ملے نہ میرے بھائی حسین مجھتبہ کو ملے امام نے آسمان کی جانب دیکھا کہا کہ یہ اول وقت نماز زہر ہے اے ابو سمامہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے تمہارا پھر حبیب سے کہا حبیب جاؤ ان سے کہو کہ جنگ روک دو تم بھی نماز پڑھ لو ہم بھی نماز پڑھ لے میں کہتا آقا ابھی تو بہت سے کعب کے ساتھی ہیں اے آقا آپ کا پورا خانوادہ ہے پورا بھرا گھر ہے یہ کام کسی اور سے لے لیا ہوتا آپ کا بیٹا علی اکبر بھی تھا ہم شکل پیغمبر ابھی شہید نہیں ہوا ہے اب بھی تھے اب کام حبیب سے لیا کیونکہ حبیب کو حسین نے منتخب کیا تھا جس وہ بہن نے کہا بھائیہ یزیری لشکر پر لشکر آ رہا ہے آپ بھی اپنے کسی مددگار کو بلائیں حبیب کوفے میں رہتے تھے کوفہ کربلا سے تقریبا سو کلومیٹر سے نزدیک تھا حسین نے ایک نامہ بار خط لکھا اس خط کا مضمون یہ تھا یہ خط ہے حسین ابن علی کا مرد فقی حبیب ابن مدائر کے نام تو جس کو حسین مرد فقی کہہ رہا ہو جسے مرد فقی کہہ کر خطاب کیا ہو کوفے سے بلائیا ہو تو یہ کام مرد فقی کا تھا جسے کربلا کے میدان میں حسین نے لیا حبیب جاؤ جا کر ان سے کہو جنگ روک دو تم بھی نماز پڑھ لو ہم بھی نماز پڑھ لیں یہ فقہ مسئلہ تھا یہ حبیب بھی اس کو انجام دے سکتے تھے حبیب گئے اے مسلمان اے جزیدی رشکر والوں وقت نماز زہر ہے امام فرما رہے ہیں کہ جنگ روک دو تم بھی نماز پڑھ لو ہم بھی نماز پڑھ لیں جواب کیا آیا جواب وہ تھا جسے مرد فقی حبیب مظاہر برداش نہیں کر سکا کہنے والے نے توہین امامت کی کہ ماذا اللہ حسین کی نماز قابل قبول نہیں ہے مرد فقی سے برداش کر سکتا تھا کہ امامت کی توہین ہے کہ تمہاری نماز قبول ہو اور حسین کی نماز قبول نہ ہو حبیب نے کہ فردن رسول آپ نے سنا کہ اس نے کیا جواب دیا اب مجھے اجازت دیں اب میں نماز آپ کے جت کے پیچھے پہوں گا میں اس توہین امامت کرنے والے کو اس کی منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں امام سے اجازت نہیں حملہ کیا اس کو واصل جہنم کیا جس نے گستاخی کی تھی جو گستاخ امامت تھا حبیب نے بتا دیا کہ دیکھو اللہ کا دشمن بھی واجب القتل رسول کی توہین کرنے والا بھی واجب القتل اور امام کی امامت کا ایک امامت کی توہین کرنے والا بھی واجب القتل یہ حبیب بتا رہے تھے گئے اس کو واصل جہنم کیا خود بھی درجہ شہادت پر فائز ہوئے لیکن کربلا کے میدان میں نماز زہر کیسے ہوئی دو جان سار سید ابن عبداللہ زہیر ابن قائن کو امام نے آواز دی سید اور زہیر اس وقت تمہارا کام ہمارے پیچھے امامت اقتداء کرنا نہیں ہے تمہارا کام آگے کھڑے ہو آتے ہوئے تیروں کو اپنے اوپر روکو ہم نماز ادا کر لیں حسائن نماز کے لئے استعدہ ہوئے سارا مجمع امام کے اقتداء میں نماز زہر پر لہا تھا اور سعید اور زہیر امام کے سامنے سیسا پلائیوی دیوار کی طرح سے ڈھٹے ہوئے تھے آتے ہوئے تیر بھی امام تک نہیں پہنچ نے دیا ادھر امام میں سلام پھیرا ادھر زمین پر سعید گرے حسین سرانے پہنچے سعید کا سردانو پہ لیا سعید نے آنکھیں کھول کر امام کو دیکھا اور ایک سوال کے آقا اے آقا کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا امام کہتے سعید ہاتھ ان نے اپنا حق ادا کر دیا جاؤ خدا حافظ ارے جب نانا کی خدمت میں پہنچ تو حسین کا سلام کہہ دینا کہنا اے رسول نانا اے رسول خدا اب آپ کے نوازے پر وہ وقت آگیا ہے ارے امت والے نماز کی بھی مولت نہیں دیتے عجرکم اللہ عزیزو کربلا میں نماز زہر ہوئی لیکن میں آواز دوں گا اے سعید اے زہیر تلا عصر کے ہنگام کے وقت آ جاؤ اور آ کر دیکھو تمہارا آقا نرغ عادہ میں گھرا ہوا ہے عجرکم اللہ عزیزو علی اکبر کی لاش آ چکی اولو محمد کی میتے آ چکی قاسم کا پامال لاش آ چکا اب باس اپنے بازو قطع کر دریا کے کنارے سو چکے حسین کے پاس جو آخری قربانی تھی علی ازغر جو کربلا میں آشورہ کے دن پورے چھ مہینے کا ہوا تھا اسے بھی حسین بیدال میں لاش چکے حسین نے علی ازغر کو بھی اللہ کے دین کو بچانے کے لیے قربان کر دیا حسین حسین نے ایک مرتبہ بہن بہن زینب میں سید سجاد کو رخصت کرنا چاہتا ہوں جناب زینب آگے آگے پڑھی حسین پیچھے پیچھے چلے بیمار امام جو غشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی حفاظت تھی کہ اللہ کو امامت کو بچانا تھا حسین اپنی قربانی پیش کریں گے لیکن حسین کے بعد امام وقت اس کی حفاظت کرنا تھی وانہ کربلا کے سے پہلے آشورہ سے پہلے اور آشورہ کے بعد کبھی چوتھا امام پھر بیمار نہیں پڑا پھر چوتھا امام بیمار ہوا ہے غشی کی حالت تھی تاکہ اس غشی کی حالت سے بیمار اس چوتھے امام کو بچایا جا سکے انہ کربلا میں جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا گیا تو چوتھے امام جو بائیس سال کے جوان تھے لیکن اللہ کو منظور تھا کہ سجاد غشی آکے کھلو دیکھو تمہارا بابا رخصد آخر کے لئے آیا ہے چوتھے ماں فرماتے اب جو میں نے دیکھا تو میرا بابا تنہا میں نے پوچھا بابا علی اکبر کہا ہے بابا چچا عباس کہا ہے بابا جب آپ خیمے میں آتے تھے تو ایک طرف عباس ایک طرف علی اکبر ہوتے تھے ارے اب آپ تو تنہا نظر آ رہے ہیں حسین نے جواب دیا بیٹا سید سجاد علی اب میرے اور تمہارے علاوہ مردوں میں کوئی باقی نہیں ہے جیسے یہ سنا ایک مرتبہ اپنے کو بلند کیا حبی اممہ ذرا میری تلوار لا دیجئے میرا نیزہ لا دیجئے امام پوچھتے بیٹا تلوار و نیزہ کیوں مانگ رہے ہو تاکہ بابا تلوار سے جہاد کروں گا نیزے سے تکیا کروں گا تاکہ بیٹا زین العابدین تمہارا جہاد تلوار لے کر میدان میں آنا نہیں ہے اب تمہارا جہاد ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں گی پیروں میں بیڑیا گلے بیٹوں کے خاردان ماں بہنوں کو سر ننگے رسن بستا کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام لے کر جانا ہوگا عزیزوں آخری وقت حسین نے ہاتھ کو فراموش نہیں کیا امام فرماتے ہیں بیٹا سید سجاق جب زندان شام سے ریا ہو کر مدینہ جانا تو ہمارے سیوں کو ہمارا سلام کہہ دینا کہنا شرط وفا یہ ہے تو میری پیاس کو یاد کر لینا حسین چوتھے امام کو حسار امامت تعلیم فرماتے ہیں تبرکات سپورت کرتے ہیں کچھ تبرکات مدینہ میں چھوڑ کر آئے تھے کچھ تبرکات کربلا میں دیئے اب امام حسین چلے امام حسین چلے لباس لباس سے آخرت بھی زیب تن کر لیا ما نے جو لباس دیا تھا اے بیٹا حسین جب وہ آخری رخصت کے لیے آنا تو اپنے جسم پر اس لباس کو پہن لینا حسین نے وہ لباس پہنا اس کو جنہ جنہ سے چاک کیا بس عزیز ایک رخصدی منظر کرولا میں ملتا ہے کہ جب حسین خیمے سے نکلنا چاہتے تھے تو چاروں طرف سے بیویاں نرغا کر لیتی تھی گھیل لیتی تھی حمید کہتا ہے کہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا امام نکلنا چاہتے تھے بیویوں حلقے میں کر کے پیچھے لے جاتی تھے تھوڑی دیر اور فرزن زہرہ کی زہرت کر لوں تھوڑی دیر اور حسین کو دیکھ لوں بس عزیز حسین خیمے سے نکلے چاہتے تھے کہ زلجنہ پر سوار ہوں دہینی جانب دیکھا بائی روتے تھے یا علی اکبر سوار کرتے تھے یا ابباد سوار کرتے تھے یہ منظر زینب خیمے سے دیکھ رہی تھی دوڑ کے آگے بڑے بھئی آپ سائے زینب آپ کو سوار کرے گی جناب زینب نے بھائی کو سوار کیا گھوڑا آگے نہیں بلتا گھوڑا آگے نہیں بلتا امام فرماتے میرے سوار کے رہوار بس یہ آخری زہمت ہے مجھے بالو بھائی تو تھکا ہوا ہے صبح سے لے کر اب تک تو مقتل میں جاتا ہے وہ واپس آتا ہے اے زلجلہ اب میں آخری زہمت دے رہا اس کے بعد نہیں دوں گا زلجلہ نے اپنے سر کو پہروں کی طرف جھکایا اب جو امام نے جھک کر دیکھا تو سینے پر سونے والی بچی سکینہ گھولے کے سوہوں سے لپٹی بھی ہے اے میرے بابا کے رہوار میرے بابا کو نہ لے جا جو سوہوں سے گیا واپس نہ آیا حسائن حسائن گھوڑے سے اتھ لے بچی کو قریب بلایا اے سکینہ صبر کرو ابھی تھوڑی دیر کے بعد تم یتیم ہو جاؤگی بابا یتیم کسے کہتے ہیں سکینہ جس کا باب دنیا میں نہ رہے وہ بچی یتیم ہوتی ہے سکینہ نے ایک منظر دیکھا تھا کہ جب مسلم کی بچی یتیم آ ہوئی تو حسائن نے کانوں میں گوشوارے پہنائے سر پہ دست شفقت پھیرا ارے سکینہ تو یہی جانتی تھی جب کوئی بچی یتیم ہوتا ہے اس کے کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے لیکن کربلا میں حسین کی شہادت کے سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے چلے سکینہ کہتی بابا اے بابا تھوڑی دیر کے لیے مجھے سینے پر اٹھا لیں اے بابا میں آپ کے سینے پر سونے کی عادی ہوں کہا کہ آج سے اب تم اپنے بھائی علی کے ساتھ رہنا اب یہ سینہ تمہیں نہیں ملے گا تاریخ لکھتی ہے کہ حسین چل لہدے کے لیے زمین کربلا ابھی چند لنے گزرے تھے کہ سکینہ نے دیکھا کہ میری جد ماجدہ فاطمہ زہرہ آئیے کہہ سکینہ ارے حسین کو آنے دو مقتل میں حسین کا انتظار کر رہی ہوں سکینہ سینے سے ہٹی بابا خدا حافظ بابا خدا حافظ حسین گھوڑے بسوار ہوئے بس حضیل حملہ کیا حسین کی جن قابل دیب تھی حسین تین دن کا بھوکا پیاسا حسین لاشوں پر لاشے اٹھا چکا حسین نے اب جو حملہ کیا تو کبھی میسرے پر کبھی مہمنے پر کبھی لشک قلب لشکر پر حملہ کیا فوج بھاگ رہی تھی علمان کی صدا بلند ہو رہی تھی حسین کہتے کہا بھاگ کر جا رہے تم نے میرے علی اکبر کو مارا تم نے میرے بھائی عباس کو مارا تم نے میرے قاسم کو مارا حزیز ایک مرتبہ فراد کے کنارے حسین جنگ کرتے کرتے پہنچے رکاب پر سوار ہو کر اپنے کو بلند کیا لاش عباس کو دیکھا آواز دی اے بھائی بھائی آ کر اپنے بھائی کی جنگ دیکھو اے بھائی اے بیٹا علی اکبر آ آ کر حسین کی جنگ دیکھو بس عزیز حسین جنگ کر رہے تھے ایک مرتبہ ندائے غیبی آئی اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرح پلٹا راضی مرضی فتخ لی عبادی وتخ لی جنت ایسی حالت میں یہ تیرا رب تُس سے راضی ہے تُو اپنے رب سے راضی ہے آ میرے جنت میں داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ بس عزیز اس آواز غیبی کا آنا تھا کہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ گئی بھاگی بھی فوج پلٹی چاروں طرف سے حملہ ہوا بس عزیز یہ حملہ ایک حملہ نہیں تھا کوئی تیر سے حملہ کر رہا تھا کوئی تلوار سے حملہ کر رہا تھا کوئی نیزے مار رہا تھا کوئی پتھر مار رہا تھا حسین گھوڑے پر ڈگ مگا رہے تھے حسین گھوڑے پر ڈگم اگا رہے تھے اشاروں سے نماز اثر ادا کی ایک پتھر پیشاری پر آ کر لگا حسین نے آبا کے دعون کو بلند کیا چاہتے تھے کہ پیشاری سے خون کو ساپ کرے سینے اقدس کھلا ہوا دیکھا ایک دوسرا تین آیا جو سینے اقدس میں لگا بس حسین نے چاہا کہ تین کو سینے سے نکال دے بس عزیز و تاریخ لکھتی ہے تین نکل نہیں سکا حسین نے فرض زین پر زور دیا پشتے سینہ سے تین کو نکال ادھر تین نکلا ادھر خون کا فوارہ جاری ہوا حسین سے گھوڑے پر سملہ لگیا زین سے زمین کی طرف چلے حسین زین سے زمین کی طرف چلے حزیز نظارت ناہیہ کے فخر امام زمانہ فرماتے سلام جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا امام کا جسم اقدر تیروں پر بلند تھا آہستہ آہستہ تیر جسم پیوست ہوئے اشاروں سے نماز اسعادہ کی پیشانی کو خاک کربلا پہ جھکا دیا حسین کا یہ آخری سجدہ کربلا کی جلتی ریت پر ہو رہا تھا شیمر کا خنجر چلا سر ترے حسین کا تن سے جدا ہوا زمین کربلا ہلی سیاہ آنڈیا چلی فرات کا پانی میزو بلند ہوا ایک منادی کی آواز تھی بس حسین شہید ہو گئے حسین کا سر لو کے نیزہ پر بلند ہو گیا پسر ساد حکم دیتا ہے ابھی اپنے گھوڑوں سے نہ اتر نہ خیموں کو لوٹ نہ ہے خیموں میں آگ لگ لگ انا ہے بس حسین ادھر فوجے چلی خیمے لوٹے جانے لگے سیدانیوں کے سروں سے چادرے چھینی جانے لگی بیمار کے نیچے سے بستر کو کھائش لیا گیا حمی دند مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بلند والا خط کی بی بی کبھی جلتے میں شولوں کے طرف جاتی ہے کبھی پیچھے ہٹتی ہے میں نے پوچھا کیا تیرا کوئی خیمتی سامان اس خیمے کے اندر ہے کہا کہ نہیں میرا خیمتی سامان نہیں ہے میرا بیمار بھتیجہ ہے جو غشی کی حالت میں پڑا ہوا ہے بس زینب اسی جلتے وے شولوں میں گئی میں نے کہا تھا کہ یہ کار امامت میں شری حسین زینب کو مدینے سے لائے ہیں اب حسین کی زندہ دار حسین کی بہن زینب امامت کو بچانا ہے جلتے وے شولوں میں گئی چوتھے امام کو لے کر آئی زمین پر لٹھا دیا بس عزیزوں آشورہ کا سورج غروب ہو گیا آشورہ تیموں کی راہ یہ بیواؤں کی راہ زمین کربلا پر لاشے بکھرے وے زینب ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں عجر حمال اللہ زینب کیا کریں زینب کیا کریں بچوں کو اکھٹا کیا جلیوی خناتوں کو چاروں طرف حسار کیا اب جو بچوں کو دیکھا تو سکینہ نظر بہنے چلیں فراد کا روکیا دیکھا کہ ایک سوار گھوڑا سوار آ رہا ہے کہا کہ بھائی تو نے کسی بچی کو تو سہرہ میں نہیں دیکھا وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے کسی بچی کو دیکھا تو نہیں لیکن میرا گھوڑا پیاسا تھا میں دریہ پر لے گیا تھا ایک بچی کے رونے کی آواز ایک بچی کی رونے کی اس لشیب سے آواز آ رہی تھی اور ایسی درد بری آواز تھی میرے گھوڑے میں پانی نہیں پیا زینب سمجھ گئی کہ سکینہ باپ کے لاشے پر پہنچ چکی ہے زینب چلی مقتل کی طرف چلی جہا پر لشیب میں حسیل کا جسم پر آواز تھا بے سر دیکھا بچی سینے سے لپٹی بی باپ کے سینے پر سو رہی ہے زینب نے آہستہ سے سکینہ کا شانہ ہلایا اے بیٹی سکینہ ارے تم یہ کس کی لاش لپٹی بی ہو جسم کو پہچاننے کی دو صورتے ہیں یا جسم پر سر ہو یا جسم پر لباس تمہارا بابا کا سر کٹ گیا جسم سے لباس اتال لیے گئے سکینہ کہتی اے 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 جب رات کا سناتہ پھیلا میں اپنے بابا کو تلاش کر رہی تھی اے بابا کہا ہو اے بابا کہا ہو ارے اس لاش بریدہ سے آواز آئی الیہ الیہ سکینہ اے سکینہ ادھر آجاؤ اے سکینہ ادھر آجاؤ میں سمجھ گئی میرے بابا کھائی میرے بابا کی لاش ہے ہا عزیز ہو تاریخ نے لکھا کہ جب سکینہ بابا کے لاش پر گئی ہے تو اس کٹی بھی گردن سے آواز آ رہی تھی حسین کاش کربلا کے میدان میں تم ہوتے اور دیکھتے کہ میں علی ازغر کے لیے کیسے پالی ماغ رہا تھا علی ازغر کو پالی دینے کے بجائے پاتیر سے شہید کر دیا اے میرے شیو کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے اور دیکھتے کہ میری لاش کو گھوڑوں کی کتابوں سے کیسے پامال کیا جیسے چکی میں دانے ڈال کر پیز دیے جاتے ہیں یہ اشار مقاتل کی کتابوں میں جناب سکینہ کی زبانی شہادت حسین کے بعد لکھے ہوئے ہیں سکینہ کو لے کر زینب چلی جلی وی خلاتوں میں آ کر لٹھایا ہاتھ میں ٹوٹا ہوا میزہ بس عزیز مہلس تمام ہو رہی ہے سارے مسائم میں نے چھول دی آخری روایت مہلس تمام ہو جائے گی زینب ٹوٹا ہوا میزہ لیے ہوئے ہیں جلی وی خلاتوں میں بچوں کو لٹھا دیا ہے یتیم بچے بیوائیں جن کے سروں سے چادرے چھینی جا چکی ہیں بچوں کے موہ پر تماشے مارے جا چکے ہیں بچے خوف زدہ ہیں تاریخ لکھتی ہے کہ زینب خیمے کے جلی وی خلاتوں کے تلایا پھر رہی تھی عجب نہیں فراد کا رکھ کر کے آواز دی ہو اے بھائی عباس کل شب آشور تم خیمے کے تلایا پھر رہتے آج تمہاری بہن زینب تمہارے اس کام کو انجام دے رہی ہے بس اسی حسنہ میں ایک نجاب کی طرف سے گھوڑا سوار آتا ہوا دکھائی دیا زینب نے آواز دی اے آنے والے ابھی میرے چھوٹے چھوٹے بچے روتے روتے سو ہے واپت چلے جا اے آنے والے صبح آنا جتنا دل چاہے لوٹ لے جانا آنے والا نہیں رکھا آگے بلتا آ رہا ہے پھر ایک مرتبہ زینب نے کہا تمہیں نہیں معلوم میں عبداز کی بہن زینب ہوں آنے والا پھر بھی نہیں رکھا قریب آ گیا ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی لجا میں فلس پہ ہاتھ یہ سننا تھا کہ آنے والے نے اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھا دیا اے زینب یہ تمہارا بابا علی نجب سے آیا ہے جاؤ آرام کرو اب یہ تمہارا بابا علی پہر دیکھا زینب نے جو ہی باب کو دیکھا گلے میں باہ ڈال دی اے بابا اے بابا اب آئے تین دن کابو کا پیاسہ زبا کر دیا گیا اے بابا بخیلے لوٹے گئے سروں سے چاندرے چینی گئی اے بابا میرے ماں جائے کلاشا جوڑوں کی تابوں سے پامال کر دیا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَيْهِ رَاجِهُون غِلَلْ مِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمَ اللہم غفل المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الْأَحْيَاءِ مِنْهُم وَالْمُوَات طابِ بَيْنَا وَبَيْنَهُم بِالْخَيْرَات اِنَّكَ مُجِيبُ الدَّوَاد اِنَّكَ الَا گُلِّ شَئِن قَدِير اور دیگار اللہم دو جو واسطہ محمد وعلي محمد علیہ السلام کا اس مقتصر سے عبادت کو قبول فرمائے پر اصفر جہاں جہاں اشیانِ حیدرِ کررال باتمدارِ مظلومِ کرولا ہے ان کی جان مال عزت عبر و ناموس کی حفاظت فرمائے جو لوگ بیمار ان کو شفاہِ کامیل عطا فرمائے جو لوگ قرضدار ان کو بار قرش عطا فرمائے جو لوگ روزگار ان کو روزگار عطا فرمائے جو لوگ کاروبار کر ان کو کاروبار پر قرش عطا فرمائے جو مومنین قائد میں ان کو رحائی ہو مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے ہمارے رمانے کے امام کے ظہور میں تحجیل فرمائے ہم لوگ شمار امام کے ناسم مددگاروں میں آتم حسین یا حسین